ہیلو گوڈ مارنگ پیارے بچوں تو آپ کا عرص کیریئر انسٹیٹیوٹ لائف سائنس میں آپ کا سواگت ہے تو اپنی جو ہے سیل بائیلوجی یونٹ ہے وہ چل رہی تھی تو اس میں ہم آج آگے بات کرتے ہیں تو آج ہم سیل بائیلوجی کے اندر پڑیں گے تو اپنا لیکچر نمبر فور ہے وہ پڑیں گے تو ابھی دیکھو یہاں پہ آج ہم بات کرتے ہیں چینل اور پمپ کی تو دیکھو جو چینل اور پمپ ہے چینل کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی چیز high to low جا رہی ہے تو وہ کس کے تھو جائے گی چینل کے تھو اور کوئی چیز low to high جا رہی ہے تو وہ ہو جائے گی پمپ کے تھو پمپ کا دوسرا نام ہے ایٹی پیس کیونکہ وہ ایٹی پی کو یوز کرتا ہے چینل ایٹی پی کو یوز کرتا ہے نہیں کرتا تو اس کے بعد ہے الیکٹرو کیمیکل گریڈیٹ الیکٹرو کیمیکل گریڈیٹ مطلب کیا ایسی جی اس میں دو ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے والٹیز گریڈیٹ اس کے بجے سے تو ان دونوں سے ملکے کیا بناتا ہے الیکٹرو کیمیکل گریڈیٹ تو ابھی دیکھو چاہیے ہم پہ بات کرتے ہیں جیسے اینی پلس ہے تو وہ زیادہ کہا ہوتا ہے باہر زیادہ ہوتا ہے تو مالو باہر سے اندر آیا تو بتو باہر زیادہ ہے اندر آنا ہے اس کو تو آ سکتا ہے رام سے یہ بس مہیں کیونکہ کنسیٹریشن گریڈیٹ کے قوڑنگ بلکل آ سکتا ہے تو یہ کیا ہوگی سپونٹینیس پانٹینیس ایسی مطلب جو اپنے آپ چلے یہ بس ملکا ہے تو یہ سپونٹینیس ہے اور نونس پانٹینیس یہ بس ملکا ہے تو جو ولٹیس گریڈیٹ ہے اس کے گوڑنگ تو یہ سپونٹینیس ہے کیسے کی اندر کیا ہوتا ہے مائنس سازز جادہ ہوتا ہے بہر پلس شارج زیادہ ہوتا ہے تو دیکھو پلس مائنس کی طرف جائے گا تو اس لیے یہ کیا ہوگی سپونٹینیس کنسیٹریشن گریڈیٹ کے گوڑنگ بھی سپونٹینیس ہے مدلہ اپنے آپ ہوگا کنگی آئے کیوں کیونکہ کنسٹیشن بھاہر کے آئے اپلےس کی زیادہ اور اندر کے آئے کنگ ہے تو اول اوگر اسی جی کیا ہوگی جو الیکٹرو کےمیکل گریڈینڈ ہے وہ کیا ہوگا ہے سپونٹینیس مدلہ اپنے آپ چلے گا کے پلیس ہے وہ زیادہ باہر کہاں ہوتا ہے تو جیسے جو اپنا کے پلیس ہے ہے کہ پلس ہے وہ اندر زیادہ ہوتا ہے یہ بس میں تو اس نے بلایا اگر کے پلس باہر سے اندر آئے تو کیا ہوگا تو دیکھو والٹیس گریڈینٹ ہے اس کے گوڑنگ تو باہر پلس ہے اندر مائنس ہے تو آ سکتا ہے تو اس کے گوڑنگ تو کیا ہے سپونٹینیس لیکن جو کنسنٹریس گریڈینٹ ہے اس کے گوڑنگ کیا ہے اس کا جو اندر ہے زیادہ ہے اور اپن باہر سے اندر ہی بھیج رہے ہیں مطلب زیادہ کی طرف بھیج رہے ہیں تو یہ کیا ہے کا ایسی ویلائیو زیادہ ہے ایک از سے کفل کرے گا سپا سپونٹینیس تو اسובلائیو زیادہ ہے تو اس کی ویلائیو زیادہ ہے 난در مائنس تو ہم مائنس کی طرف ہی بھیج رہے ہیں تو یہ فیور نہیں کرے گا مطلب یہ کیا ہے نون سپونٹینیس کنسٹرین گریڈینٹ کیا بولتا ہے سیر مائنس باہر زیادہ ہے تو اندر جا سکتا ہے تو جو کنسٹرین گریڈینٹ ہے وہ کیا کرے گا اس کو سپونٹینیس یا فیور کرے گا تو ابھی بات کر لیتے ہیں سپونٹینیس اور نون سپونٹینیس کی تو اس میں دیکھو سپونٹینیس میں دل جی نیگٹیو ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے اور یہ ایکزو تھرمیک ہوتا ہے مدب اس میں انیرزی کیا ہوتی ہے ریلیس نون سپونٹینیس کیا ہوتی ہے یہ سپونٹینیس سے ہی اپنے آپ ہوتی ہے ایسے مان سکتے ہو اور نون سپونٹینیس کیا ہے یہ دل جی پوزیٹیو ہوتا ہے اور اس کے لئے کیسے ہوتا ہے اینڈو تھرمیک مدب انیرزی یوز کرتا ہے اب دیکھو یہاں پہ دو نام دیئے تھے وولٹیز گریڈین اور کنسنٹریشن گریڈین تو وولٹیز گریڈین کے اکورڈنگ چارج کی وجہ سے اگر کوئی کیا ہو ڈیفرینس اور کنسنٹریشن گریڈینٹ میں کنسنٹریشن کی وجہ سے کیا ہو کوئی ڈیفرینس تو یہاں پہ نورمل بات کرتے ہیں سیل کا جو ریسٹنگ پوٹینشیل اندر کا وہ ہوتا ہے مائنس سیونٹی ملی وولٹ یا مائنس سارج اندر زیادہ ہوتا ہے تو باہر کون کون زیادہ ہوتے ہیں ایس سی ایف سائیڈ این ای پلس سی ایل مائنس ایس سی او تری مائنس سی ای پلس سے ٹو صوڈیم کلورائیڈ بائی کاربونیٹ اور کیلسیم جتنے میں بھی سی ای آئے گا وہ کانا زیادہ ہوتا ہے باہر یہ ٹرک یاد رکھ سکتے ہو اور یہ سب باہر زیادہ ہے اندر کون کون چھتے ہیں کے پلس ایم جی پلس ٹو اور فوسپیٹ میگنیشیم اور فوسپیٹ اور پوٹیشیم یہ کہاں ہوتے ہیں اندر زیادہ ایک بات اور یاد رکھنے ہیں اندر نیگیٹیو چارج زیادہ ہوتا ہے اور باہر پوزیٹیو چارج زیادہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دیکھو کہ یہاں پہ اپن جب سپری اینرڈی کی بات کریں گے کہ یہ بہت ایجی کیوشن ہوتا ہے ویسے تھوڑا لینڈی دیکھے گا آپ کو لینڈی ہے نہیں یا آپ کو لاسٹ میں دو فورملے یاد رکھنے اس سے آپ کا ڈائریکٹ آنسور آ جائے گا تو دیکھو اگر آپ کو کنسٹریشن گریڈیٹ نکان لی ہو تو اپن کیا کرتے ہیں کہ ڈیل زی برابر زیب سپری اینرڈی برابر مائنس آر ٹی ایلن کیسی یہ فورملہ ہوتا ہے جو بیسک فورملہ ہوتا ہے یہ ہی یہ کنسٹریشن گریڈیٹ کا مائنس آر ٹی ایلن کیسی تو ایلن کیا ہو گیا ایلن ہے اس میں two point three Q70 دکھو تو وہ کسی میںชینج ہو جائے گا نگ لوگر سے 10 مگ تو یہ دیکھو 스럽шь ڈے ل abras میں ایلن کون Überombک手 اس میں رضو دکھو اسے ٹی ایک تو ایلن کی تو سمائز ohl س Schlegھ ے ایک فورمل hole ب نہ گیا ڈی裹 برابر minus ٹی دیکھو تو اس میں R ہے وہ کہا ہے Universal Gase Constant ملہب یہ Constant ہے اس کی Value Fix ہے کہ اگر ملہب زول پر کیلون میں ہوئی زول میں ہوئی تو اس کی ہوگی 8.314 اور کیلوری میں ہوئی تو 2 یہ باس نہ آئی ایسے ہی یہاں پہ ایک چیز ہو لگ رہا ہے کیلوری سے زول میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو دیکھو ایک کیلوری برابر 4.18 زول ملہب کیلوری کو اگر زول میں کنورٹ کرنا ہے تو کتنے سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا 4.18 سے یہ باس نہ آئی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ایسے کیلوری بڑی یونٹ ہوتی ہے زول چھوٹی یونٹ ہوتی ہے تو بڑی سے چھوٹی چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ملٹیپلائی اور اگر زول سے کیلوری میں کرنا ہو تو 4.18 سے زول کو ڈیوائیٹ پھر اس کے بعد دیکھو ہم پہ تی کی بات کیے ہیں R کے بعد تی تھا اس میں تو تی کیا ہوتا ہے تیمپریچر جس کو اپن ہمیسا کس میں لیں گے کیلوین میں جس کو ہمیسا ہم کس میں لیں گے کیلوین کے اندر تو دیکھو یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کیلوین میں کیسے لیں گے کہ جتنا بھی ڈگری سیلسیس میں نہ ہو اس کو 273 اس میں پلس کر دو تو کس میں کنوٹ ہو جائے گا وہ کیلوین میں جیسے مان لو لگ بگ کیوشن میں نہ ہو وہ 23 ڈگری سیلسیس دے گا تو 23 ڈگری سیلسیس کا مطلب کیا ہے کہ 300 کیلوین اس میں 273 پلس کر دو جیسے مان کے اس لوگ کی نیٹ کا جو بھی کیوشن آئے گا اس میں لگ بڑی ٹائم پرے سے ہمیں سکتنا رہے گا 300 کیلوین تو ایک ٹائپ سے یہ بھی فکس ہا ہو گیا R کیا ہے کونسٹنٹ پھر اس کے بات ہے LN LN کو بولتے ہیں لوگ نیچورل یہ باس نائے اس کی ویلیو پر آگے نکالنا سکھیں گے ویسے دیکھو کوئی بھی چیز لوگ بیس ٹین کے اندر ہے اس کو اگر LN میں کنوٹ پنو لوگ بیس ٹین کی جو ویلیو اپنے پاس اس میں 2.3 کا ملٹی پرائے کر دو وہ لوگ نیچورل میں کنوٹے ہو جائے گا پھر یہاں پہ ایک نام ہو رہا ہے کیسی کیسی کیا ہوتا ہے ایکویلی بھی کونسٹنٹ یہ باس نائے یا تو وہ کیوشن میں پروڈکٹ اور ری اکٹینٹ کی کنسٹنٹریشن دے گا تو اس سے کیسے نکالیں گے کیسی برابر پروڈکٹ کی کنسٹنٹریشن پروڈکٹ کی کنسٹنٹریشن اور اگر وہ سورس کا کنسٹنٹریشن ایسے بولے گی یہاں سے یہاں جا رہا ہے تو مطلب سورس سے دیسٹنیشن جہاں سے جا رہا ہے آگے جائے گا کہاں پہ دیسٹنیشن تک تو اس ٹائم کیسے لگیں کیسی برابر سورس کنسٹنٹریشن یا دیسٹنیشن کنسٹنٹریشن سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ بس میں یہ کیسی کیا ہوگا دو ہوگے مطلب ایسے نکال سکتے ہیں یا تو پروڈکٹ یا ریٹنٹ کی کنسٹنریشن دے گا اب پروڈکٹ کیا ہوتا ہے اسے اے سے ب بن رہے تو اے تو ہوگا ریٹنٹ ب کیا ہوگا پروڈکٹ یا وہ کیا دے گا سورس یہاں سے یہاں جا رہا ہے تو سورس سے دیسٹنیشن تو ان دونوں کو دیوائیڈ کر دو تو یہ کیسی آسکتا ہے اب دیکھو یہ تو کنسٹنریشن گریڈینٹ کی بات ہوگی اب اس کی بات کیا ہے وولٹیز گریڈینٹ کیسے نکالتے ہیں تو ڈیل برابر لکھتے ہیں z f ڈیل v z کیا ہے charge ہونا ہے جیسے صوریح مائن کی بات کرے تو ایک charge پلس ایک f کیا ہے فیرادی constant constant جس کی value کیا ہوتی ہے 96500 96500 zool پر وولٹ اور ڈیل v کیا voltage gradient مرلہ جیتا final ہے اور initial ان دونوں کو minus کر دو تو ڈیل v برابر final minus initial اب دیکھو extra میں اس نے لگ رکھا ہے کہ اگر اپنیو concentration gradient نکالنا ہے تو دیکھو ویسے formula کیا ہوتا ڈیل z دیتا ہے مطلب اس کا calum میں کریں گے تو 273 کو plus کر دیں گے تو 300 calum مطلب ٹھیکی لگ بگ ہمیشہ کہہ رہے گا 300 اگر مان لو 25 ڈیل دی رکھا ہے تو بھی آپ کتنا مانا 300 calum تو یہ تین چیزی کیا ہوگی fix تو پہلے ہمار نکال لیتے ہیں value نکال اگر کیلوری میں دیا ہو تو آپ کو رکھنے منس تیرہ سو سی لوگ بیس تین کیسی اور کیلوری کے لئے زول کے لئے کے لئے منس تیرہ سو کیلوری کے لئے منس تیرہ سو سی لوگ بیس تین کیسی چیزہ آپ کو پیٹ کرنا ہے آپ answer آجائے گا آپ کو نہ تی کی رکھنے اس کے بعد دیکھو کہ Pakistan ہ �سین جب بھیadaat کریں گے تو آپ positive czy negative ka sign ڈھان رکھیں گے comment spontaneous and non spontaneously اور unit کا آیا کہ اس نے پوچھا کس میں کم سے کم تین بار چیک 店長 ہے sometime 6000毫ا tylkocera deze brot PETER کا بار ہے GTL fatih اسی زیادہ ہے الیکٹرو کیمکل گریڈینٹ ڈیلزی ہے وہ دو فورملے سے بنتا ہے ایک تو تک کنسٹریشن گریڈینٹ اور ایک وولٹیز گریڈینٹ دونوں کے یہ بس منا ہے دوزہ سے مانو کنسٹریشن گریڈینٹ کا فورملہ کیا تھا مائنس 2.3RT لوگ بھی اسے کیسی بیچ میں پلس مائنس کا سائن لیکھ لیتے ہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ جو وولٹیز گریڈینٹ ہے وہ پلس میں یا مائنس میں ہے پھر بعد میں کیا ہے وولٹیز گریڈینٹ کا فورملہ لگ رہا ہے تو اگر وہ دونوں کی پوچھے یہ کس طرف جائے گی اس میں کنسٹریشن گریڈینٹ بھی کام کر رہا ہے وولٹیز گریڈینٹ بھی کام کر رہا ہے تو آپ کو یہ فورہ فورملہ پوٹ اپ کرنا پڑے گا پھر دیکھو یہاں آپ نے ایک ویشن دے رکھا ہے یہاں نی پلس اب بہار سے اندر جا رہا ہے سورس سے ڈیسٹینیشن یہاں اس کی کنسٹریشن میں 100 میلی مولر اور یہاں اس کی 10 میلی مولر تیمپریچر ہے ستائیس ڈگری چیلس ہے ستائیس کا مطلب کتنا ہوگیا کیلوین 273 پلس کر دو 300 کیلوین 25 دیا ہو تو بھی آپ کو 300 کیلوین ہی ماننا ہے 20 دیا ہو تو بھی 300 کیلوین ہی ماننا ہے اور کنسٹریشن گریڈینٹ پوچھئے کس میں کیلوری میں کیلوری میں جب بھی پوچھے نا تو آپ دیکھو یہاں پہ 2.3 R کی ویلیو یہاں پہ 2 رکھیں گے Zool میں ہوتی ہے تو R کی ویلیو 8.314 کیلوری میں ہوتی ہے تو 2 رکھتے ہیں تو یہاں پہ 2 رکھا T کتنا ہے 300 کیلوین لوگ بیس ٹین کیسی کا مطلب Source upon Destination تو Source کی کنسٹریشن 100 میلی مولر اور Destination کیا کہاں اندر والی 10 میلی مولر یہ کیسی کی ہوگی اب دیکھو یہ سب کریں گی نا بنتو منس تیرہ سو اسی آئے گی تو میں نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کیلوری میں پہلے ہی کنسٹریشن گریڈین تو آپ کو رکھنا ہے ڈل جی برابر منس تیرہ سو اسی لوگ بیس ٹین کیسی تو کیسی کی ہوگیا 100 upon 10 ہوگیا 10 یہ میلی مولر سے میلی مولر کینسل آؤٹ آپ دیکھو یہاں منس تیرہ سو اسی لوگ بیس ٹین اور یہاں پہ آگے ٹین تو دیکھو لوگ بیس ٹین کا ٹین یا لوگ ٹین کی ویلی ہوتی ہے 1 یہ آپ کو یہاں دے رکھنی ہے تو یہ آگیا ڈل جی آگیا مائنس تیرہ سو اسی مائنس یہ کس میں ہے کیلوری میں ہے یہ بس نہیں تو مائنس آنے کا مطلب یہ کیا ہے سپونٹینیس ہے یا اپنے آپ ہوئے گی یہ بس نہیں پہلی بات اس کے لئے اگر یہ کیلوری میں پوچھا تو یہ آنسل ہو گیا اگر وہ کیلو کیلوری میں پوچھے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس مائنس تیرہ سو اسی کو ہزار سی ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ آگیا مائنس 1.380 اس کو اگر بعد میں زول میں کنورٹ کرنا ہے تو اس میں یہ بس نہیں اس میں 4.18 کا ملٹیپلائی کر دو اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ دیکھو یہاں پہ 4.18 یہ بس نہیں تو 4.18 سے اس کو ملٹیپلائی کر دو یہ آگیا مائنس تاونس سو سٹر زول اس کو ملٹیپلائی کر دو تو یہ آگیا اور یہ زول میں آگیا اس کیلوری سے اور بعد میں اس کو کلو زول میں کرنا تو ہزار سی دوائی Bob مैنس 5.790 कیلو زور یہ بات نائی یہ اپنا آنسور ہو گیا آپ دیکھو دو فورملے صدہ صدہ یاد رکھنے کہ کنسکیٹیشن گریڈینٹ پوچھی turmeric weep پوچھ تو دل g برابر ہو گا مائنس 370 لوگ 17 kg اور کیل Religion میں پوچھا تو دل g برابر مائنس 1380 لوگ 17 q دو خانچان ٹام لانے دیخوا یہ تو اس میں یہ پیس پہلے ہیں تو اس میں یہ خانچان پہ وہاں پہ نکل لگا ہے یہ کوئیسے چطہ ایک ہوں ہے اس میں اس میں ترقیم کرو خانچان پہ چھوٹا ہے تو اس میں دیکھو یہاں پہ کنسنٹیشن گریڈینٹ پہ نکالنا پڑے گا اور وولٹے گریڈینٹ پہ نکل ہو جیس کی weelو زیادہ اس طرح پہ رییکشن شیور کر جائیں گی تو دیکھو کن در جا رہا ہے اور ہرینڈلی مولر یہاں دیا ہے بہار 25 ملی مولر اور یہاں وولٹیج بھی رکھا ہے 0 ملی وولٹ باہر ہے وہ مائنس 70 ملی وولٹ اندر ہے مائنس 70 ملی وولٹ اندر ہے تو آپ دیکھو یہاں پہ دیکھو پہلے اپن کنسنٹریشن گریڈیں نکال لیں تو دیکھو کنسنٹریشن کیسے نکالیں گے ڈیل زی بر مائنس تاؤن سو ستر لوگ بیسٹ ہیں کیسی جول میں نکال لیتے ہیں تو مائنس تاؤن سو ستر لوگ بیسٹ ہے نا تو کیسی مائنس کی کیسے پروڈکٹ اپون ریاکٹینٹ یا سورس اپون ڈیسٹینیشن تو پروڈکٹ اور ڈیسٹینیشن تو دے نہیں رکھا اس نے سورس اور ڈیسٹینیشن ضرور ہے سورس یہ یہاں سے جہاں سے جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے وہ کیں دیسٹینیشن تو 25 ملی مولر اور 100 ملی مولر تو 25 اپون 100 1 by 4 تو دیکھو لوگ 1 by 4 کو کیسے سولو کرتے ہیں تو یہ جب ڈیوائیڈ میں ہوتا ہے تو یہ مائنس میں سے لے جاتے ہیں لوج 1 مائنس لوگ ہے 4 یہ لوگ پورا پڑ لیں گے یہ بات سنا لگی تو اب دیکھو لوگ 1 مائنس لوگ 4 ہے اس کی ویلیو دیکھتے ہیں لوگ 1 کی ویلیو آدھ رکھنا ہے لوگ 1 کی ویلیو آدھ رکھنا ہے لوگ بے 10 لوگ بے 10 ہوتا ہے میں 10 بول نہیں رہا آپ کو self understood بات ہے لوگ بے 10 کی ویلیو 1 ہو تو لوگ 1 کی ویلیو ہوتے ہیں ہمیں ساتھ 0 اور لوگ 4 کی ویلیوہ دیکھتے ہیں 0.6 یہاں پہ آدھ رکھنا ہے تو یہ 0 minus 0.6 ہو گیا minus 0.6 تو اس minus اور minus کو جب بھی multiply کرتے ہیں تو وہ sine convert ہو جاتا ہے پلس کے اندر اور انتوں کا multiply گیا 3,4,6,2,0 یہ باس میں یہ اس کانچر آ گیا مطلب یہ non spontaneous ہے پلس کا مطلب اور یہ مطلب فیور نہیں کرے گی اب انہوں والٹیز گریٹیں نکالتے ہیں تو دل C برابر ZF دل V تو دل C برابر Z کیا ہے چارز اون آئین اور آئین کیا ہے یہاں پر K پلس پلس ہے مطلب ایک چارز ہے only plus 1 تو پلس 1 یہ رہا فیرادے 9,6,5,0,0 پر وولٹ یہ باس میں اور دل V final minus initial تو final تو جہاں اندر جائے گا تو minus 70 mili volt minus 0 تو یہ آگیا دو 9,6,5,0 into minus 70 minus 0 تو یہ آگیا minus 70 mili volt یہ باس میں یہ ہو گیا پھر کیا ہوا 9,6,5,0 یہ تو answer رہی ہے تو یہاں پر وولٹ میں آ رہا ہے لیکن اپن کو جیسے یہاں پر مان کے چلو جیسے آگے اپن کو وولٹ میں answer دکھانا ہے یہ باس میں پھر یہ minus 70 mili volt ہے تو minus 70 mili volt کو اگر چینز کرنا ہو وولٹ کے اندر تو ہزار سے کیا کر دو ڈیوائیڈ تو جیسے ہزار سے ڈیوائیڈ کے تو 0 سے 0 cancel out 2,0 سے 2,0 یہ گئے یہ آیا minus 6,7,5,5 volt یہ باس میں آگیا تو دیکھو دونوں کی ایک بار sign کو چھوڑو value کس کی زیادہ ہے تو minus والے کی value زیادہ ہے تو یہ کیا ہوگی یہ minus کا مطلب spontaneous اور favor کرے گی مطلب تو یہ ہوگیا value کس کی زیادہ ہے تو دیکھو یہ تو 3462 اور یہ 6,7,5,5 ہے sign کو چھوڑ دو صدی value دیکھو مطلب یہ کیا ہے value زیادہ تو یہ value بڑی ہے تو یہ value بڑی ہے یہ باس میں تو مطلب reaction کیسے ہوگی spontaneous یہ باس میں تو جو اپنا k plus ہے وہ کہاں جائے گا تو k plus بہار سے کہاں جائے گا اندر یہ باس میں آگی یہ باس میں آگی پھر دیکھو یہاں پہ ایک چیز لکھ رہ گیا کہ del z برابر concentration gradient plus minus voltage gradient ہوتا ہے تو concentration gradient کتنے یہ plus 3462 اور voltage gradient ہے minus 6,7,5,5 تو یہ ہوگی minus 3293 اور یہ کیا ہوگی spontaneous minus کا مطلب spontaneous تو اوپر اے پر لوگ نکال آتا اس کا کیا ہوتا ہے لوگ a upon b تو اس کو لکھتے ہیں لوگ a minus لوگ d پھر اس کے بات دیکھو اس کے بات بات کرتے ہیں جیسے یہاں پہ کچھ basics دیر کے کہ آپ نے جو آگے channel اور pump پڑیں گے اس میں اپن کو کام آئیں گے تو دیکھو starting میں جو cell ہوتی ہے minus 70 mili volt resting phase بولتے ہیں یہ بس میں تب cell بولتے ہیں کہ یہ polarized cell ہے یہ بس مائی تو دیکھو معنو ane plus زیادہ ہوتا ہے جیسے plus آئے گا تو minus 70 سے کم ہوگا تو 60 mili volt پھر اور ane plus آئے تو 55 mili volt اس کو کیا بولتے ہیں depoly پھر بات میں اور ane plus آئیں گے تو یہ چلا جاتا ہے plus 20 mili volt پھر پھر یہ depoly پھر اس کے بعد یہ پھر سے minus 70 mili volt کی طرف کون کون سے چینل کام آم آگے پھر کیا ہوگا اس سے پھر k پھر باہر k پھر باہر زیادہ 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 تو اس سے کیا ہوگا اندر minus sarge بڑھے گا تو یہ ھوگے 80 mili volt پھر اور k پھر باہر جائیں آئین بیلینسنگ یا repolarize تو دیکھو جب بھی positive charge entry ہوگی دی پھر دی پھر 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 باہر آگا جیسے k باہر جا رہا ہے تو تب سیل کیا ہوگی hyper پھر 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 دیکھو اس کے بعد اس کے بعد دیکھو اپن کو یہ پڑھنے چینل چینل پڑھنے کوئی چینل پہ ligand bind کیا کوئی چیز bind کری جیسے mahnoo na plus bind کیا اور اس channel کیا ہوگیا open mechanical gated کوئی ڈھککہ لگے اس کو تو اس channel کیا open پہل ہے voltage gated channel voltage sensitive ہر cell ملتا charge کی وجہ چینل open ہو جیسے mahnoo minus 50 millivolt پہ voltage gated na plus channel وہ کیا ہو جاتے open یہ باس ملتا یہاں پہ جیسے voltage gated na plus channel close ہے کب minus 70 millivolt ہے cell کے ڈر جیسے na plus کیا ہوں ڈیسے mahnoo na plus کیا ڈیسے 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 chanel open ہوتے ہوتے ڈیسے 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 اس کے بعد آگے بھی بات کریں یہ الگ chanel slow gated or leaky chanel slow gated leaky chanel مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈیسے open رہتے ہیں یہ باس میں ان کو regulate نہیں کرتے ہمیشہ بند نہیں کرتے ان سے transport ہوگا لیکن کہ وہ بہت کم ہوگا تو آپ کو یہ یاد رہنا ہے leaky chanel ہوتے ہیں اوپر اس کے بعد ligand gated chanel ہیں یا mechanical gated chanel ہیں ان کی اپن آگے بات کریں گے پھر اس کے بعد اپن جو narrow impulse ہے وہ پڑیں گے تو اگر آپ کو آج کا lecture اچھا لگاؤ تو like comment and subscribe rs کارین institute and thank you much on 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 on